اور بات کرتے ہیں شری امرناتھ یاترہ کے حوالے سے جہاں جو ناظرین امرناتھ یاترہ کے لیے پورے ملک سے آنا چاہتے ہیں یا بیرون ملک سے آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بالکل اچھی خبر ہے کیونکہ شرائن بورڈ نے 30 جون سے یاترہ کو شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور 40 دن سے زیادہ دنوں تک یہ یاترہ جو ہے وہ چلے گی اور سلسلے میں آن لائن ریجسٹریشن عمل کو بھی ہری جنڈی دے دی گئی ہے 11 اپریل سے آن لائن ریجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ شروع کیا جائے گا یہ بات کل لیفٹرین گورنر منو سنہ صاحب کی سربراہی میں جب بورڈ میٹنگ ہوئی شری امرناتھ شرائن بورڈ کی راجبون کے اندر وہاں پر یہ فیصلہ لیا گیا کہ امرناتھ گفہ کے لیے جو یاتری آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر یہ کہ یاترہ کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے آن لائن آف لائن یاترہ ہوگی اور یاتریوں کی سہولیت کا جائزہ بھی وقتن پا وقتن لیا جائے گے جہاں کل ایک طرف سے شرائن بورڈ کے منتظمین بیٹھی ہوئے تھے وہیں دوسری طرف سے ریاست سا یونین ٹیوریٹری جمہور کشمیر کے جو ٹاپ موسٹ بیورکریٹ سے چیف سیکیٹری صوبائی انتظامیہ کے بڑے افسر اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس اور لائن فورسمنٹ ایجنسیز کے افسروں نے بیٹھ کر کل ہی اس بات کا اعلان کیا کہ اب یاترہ جو ہے وہ شروع کی جائے گی اور اس بار یاترہ جو ہے وہ تیس جون کو شروع کی جائے گی گیارہ اپریل سے مختلف مقامات پر اور آن لائن ریجسٹریشن کا عمل بھی شروع کیا جائے گا جب ہم شریعہ مناج شرائن بورڈ کی حوالے سے آپ کو خبر بتا رہے ہیں تو یاد رکھئے گا بورڈ نے ایک اور فیصلہ بھی لیا ہے کہ ہر دن تقریباً دس ہزار یاتری جو ہے وہ یترہ کے لیے آئیں گے دونوں راستوں سے ایک سائٹ سے بھی دس ہزار آئیں گے اگلے دوسرے راستے سے بھی دس ہزار آئیں گے لیکن ان دس ہزار کی فرس میں وہ جو یاتری نہیں ہوں گے جو ہیلیک آپٹر کیا سفر کریں گے یعنی جو ہیلیک آپٹر کے ذریعے سے راستے پر نہیں چلیں گے سیدھے جہاں پر ہیلی پیڈ بنا ہوگا وہاں سے گفہ تک جو ہیلی پیڈ بنا ہوگا وہاں پر آئیں گے تو وہ اس فرس سے باہر رہیں گے یعنی اس گنتی میں وہ نہیں آئیں گے دوسری بڑی بات جو شرائن بورڈ کی طرف سے کہیں گئی ہے وہ یہ بھی کہیں گئی ہے کہ اس بار کوشش کی جائے گی کہ بیٹری سرویسز یعنی جو دلی میں جو جس طریقے سے بیٹری سرویس چل رہی ہے اس سرویس کو رکھا جائے اور یہ یاتریوں کے لیے رکھی جائے گی تقریباً انہیں تین کلومیٹر کی کا سفر جو ہے بالتل سے دھومیل سٹرچ کے بیچ میں وہاں پر اس بیٹری سرویس کو چلانے کی بات جو ہے وہ سامنے رکھی گئی ہے اور یہ فری آف کسٹ رکھی جائے گی شریہ منہ شرائن بورڈ کی طرف سے تیسری اور چوتھی چوتھی اہم بات جو اس میں رکھی گئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جس طرح سے ہم نے پینڈیمک کے دوران یہ دیکھا تھا کہ یاترہ آن لائن یا یاترہ ہوئی نہیں لیکن وہاں پر پوچھا پارٹ ہو رہا تھا اور اسے آن لائن دکھایا گیا تھا اس کو اور زیادہ بہتر بنانے کی بات کہی گئی ہے اور کل آہ شرائن بورڈ نے اس بات کا فیصلہ لیا کہ آرتی جو صبح اور شاہ وہاں پر ہوتی ہے اس کو پوری دنیا تک پہنچا جائے گا کیونکہ بعض دابطہ طور پر آن لائن کے ذریعے سے بھی اب یاترہ کو آپ دے آہ جو یاترہ کے دوران جو پوچھا پارٹ ہوگی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے لیے بعض دابطہ طور پر ایک ایپ کو بنانے کی بات شرائن بورڈ کی طرف سے رکھی گئی ہے جو گوگل پلے سٹور پر ایویلیبل رہے گا جس کے بعد اس کو ڈاؤن کرنے سے آپ وہاں پر وہ چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں تو مختلف چیزوں کا خاکہ جو ہے وہ کھیچا گیا ہے اس بیچ ڈاکٹر جنرل پولیس نے بھی جو انتظامات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے اپنی جانکاری جو ہے وہ بورڈ کے سامنے رکھ دیا جس کے بعد ہی یہ فیصلہ لیا گیا کہ چالیس فورٹی تھری ڈیز تک شریعہ ورنات یاترہ جو ہے وہ چلے گی اور بازتہ طور پر آغاز اس کا تیجون کو ہوگا اور آن لائن ریجسٹریشن جو ہے جو مختلف بینکوں کے ذریعے سے آپ کہہ رہے ہیں آن لائن ریجسٹریشن جو کہہ رہے ہیں وہ گیارہ اپریل سے شروع کی جائے گی تو ناظرین یہ تھی یاترہ کے حوالے سے خبر جام میٹنگ کے ساتھ ساتھ ہی جو جمعہ کشمیر پولیس کے سربرا وہ بھی بعد میں اس میٹنگ میں شامل رہے ہیں جہاں پر سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کے حوالے سے ال جی کو تفصیلات پیش کی گئی ہیں جس میں صوبائی کمیشنر کشمیر اور دیگر جو سیکیورٹی ایجنسیوں کے افسران ہیں وہ بھی اس میٹنگ میں شامل تھے اور جہاں انتظامات کو لے کر تیاریاں مکمل پہلے ہی جو تیاریاں کی گئی ہیں اس حلسلے میں بھی ال جی منو سنہا کو تفصیلات فراہم کی گئی ہے